بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا قدوس ٹکا خانسانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑی زبردست بحث ہوئی اسلام آباد کے اوپر افغان مہادرین کے اوپر اور گاڑیوں کے پروٹوکولز کے اوپر کچھ اندرونی باتیں جو آپ تک عام طور پر نہیں پہنچی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد کیسے پھیل رہا ہے کس خطرناک حد تک اس میں عبادی میں اضافہ ہوا ہے کتنے نئے یونٹس بن رہے ہیں گورنمنٹ سوچ کیا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کہ افغان مہادرین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کن کن سے مزید سیکیورٹی لی جائے گی ناظرین میرے ساتھ رہی گا میرے چینل ضرور سبکرائب کریں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گنا کہ وزیراعظم نے گزشتہ میٹنگ میں یہ تاہ کیا تھا کہ وزراء اضافہ سیکیورٹی نہ رکھیں چھے سے ساتھ وزراء سے سیکیورٹی واپس لی گئے بلکہ آلماس تمام وزراء سے دو دو تین تین پولیس حلقات واپس لے لی گئے ہیں اور بہت ضروری ایک یا دو کسی کے پاس بلکل نہیں ہے کسی کے جنڈے اتر گئے اور اس طرح کر کے حکومت نے آگاز اپنے سے کیا ہے آج وزیراعظم کے سیکیورٹی وزیراعظم ہاؤس میں جب کبینہ کا اجلاس ہوا پرائم میسٹر سیکیورٹری پہ تو آزم خان نے بقاعدہ ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ کبینہ کے راکین کتنے ہیں جن کے پاس سیکیورٹی ہے اور اس کے علاوہ بیروکریٹ کتنے ہیں ریٹائر بیروکریٹ کتنے ہیں ریٹائر ججز کتنے ہیں اور اپوزیشن کے رہنما اپوزیشن لیڈرز ان کے پاس کتنی سیکیورٹی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں کبینہ کو کچھ تفصیلہ دی گئی اور جس کے بعد پرائم میسٹر نے اس کی تفصیلی رپورٹ مانگ لیا ہے آج ہی انکشاف ہوا ہے کیا پوزیشن کے کئی رہنما جو ہے وہ بھی سیکیورٹی اور پروٹکول انجوائے کر رہے ہیں اور ریٹائر بیروکریٹس بھی سیکیورٹی اور اہم شخصیات کے پاس بھی پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے اسلام آباد پولیس ہو یا پھر پنجاب پولیس تو پرائم میسٹر نے باقاعدہ طور پر اس پر ہدایت کی ہیں کہ آئندہ اجلاس میں ایک کمپیریزن رپورٹ پیش کی جائے کہ حکومتی وزراء یا حکومتی شخصیات کیا پروٹکول لے رہے ہیں کیا سیکیورٹی اور دوسرے جو اپوزیشن میں ہیں وہ کیا سیکیورٹی لے رہے ہیں یقیناً چونکہ گزشتہ دنوں ایک اپوزیشن رہنما سے سیکیورٹی جب آدھی واپس لی گئی تو ان کا احتجاج پہنچا کہ ایسا کیوں کیا گیا جس پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یعنی پرائم میسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مزید کام کیا جائے گا اور جو ضروری سیکیورٹی جس کو دینی ہے وہ رکھی جائے گی باقی تمام ریاست کے وسائل چاہے سیکیورٹی کی صورت میں ہو گاریوں کی صورت میں ہو پروٹکول کی صورت میں ہو وہ واپس لیے جائیں گے یہ گورنمنٹ کا خزانہ ہے عوام کا ٹیکس ہے اس کے امین جو بیٹھے ہیں اب وہ ایسے ہی فیصلے کرنے والے ہیں اور اس کے بعد کبینہ کی گلاس میں افغان مہادرین کی سنیے گا افغان مہادرین کے اوپر بحث ہوئی بریفنگ دی گئی ایک ایران کا ایران کا جو موڈل ہے وہ چونکہ دس پیس بیس تیس سال پہلے جب افغان مہادرین جب وہاں پہ مشکل صورت بنی تو ہم نے ہجرت کی اور وہ پناہ گزین کیمپوں میں آئے تو ایران اور پاکستان قریب ترین ہمسائے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہی آئیں گے تو جو ایران کا موڈل تھا وہ آج یہاں ڈسکس ہوا اور کچھ فیصلے ہوئے کہ ان کو کس طرح بورڈر کے قریب رکھنا ہے تو یقینا یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ بورڈر کے قریب قریب مہادرین کو رکھا جائے گا اور دوسرا یہ کہ پہلے تو ڈسکروجمنٹ اس کے بعد اگر آتے ہیں تو اگر انسٹینٹی ہوتی ہے وہاں میں بے ایکینی صورتیال تو ان کو افغان مہادرین کو کیمپوں میں رکھا جائے گا اور قریب ترین اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتیال بہتر ہونے تک ان کو اگر واپس جانا ہوگا یا پھر پاکستان ابھی بھی تیس لاکھ افغان مہادرین کو پناہ دی ہوئی ہے پاکستان نے دنیا کی سب سے زیادہ مہادرین کو پناہ دینے والا ملک جائے وہ میرا پاکستان ہے اور آج یقیناً اس پہ بھی بات ہوئی اور اس کے ساتھ تھا چونکہ افغان ایشو کو حساس ایشو قرار دیا گیا ہے اور وزیراعظم نے یہ ہدایت کیا ہے کہ اس پر سوچ سمجھ کر بات کی جائے اس حوالے سے خاص طور پر تین مزیراعظم کی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے وزیراعظم شاہم امود قریشی اور مہید یوسف وزیراعظم کی قومی سلامتی کے مشیر معامل اکسوسی اور وفاقی وزیراعظم شاہد وان چودری کمیٹی کے میمور ہوں گے اس کے علاوہ وزیراعظم کی اپنی امیت ہے وہ باقی مزیراعظم جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کوشش کریں گے گیرے ضروری بات نہ کریں یا پھر اشتناب برتے یہ کمیٹی ہوں مر کرے گی اس کے ساتھ دیگر بہت سارے ایجنڈا آئیٹمز ہیں اس کی منظوری دی گئی ناظرین ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک تو سب سے پہلے تو آج جائے چکے مونس سلائی کو وزیراعظم نے باقاعدہ کبینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب بھی وسائل کی وزارت ان کو دی جا رہی ہے اصول ہی فیصلہ ہو گیا ہے نوٹیفکیشن ہو جائے گا حل پھٹائیں گے اور اُتھے بعد ان کو وزارت کا کلمدان دے دیا جائے گا چودری برادران ان کا چشم و چراغ اور ایک پڑھانے کا نوجوان پرائم ایسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی گزشتہ دنوں فیصلہ وہیں پہ ہو گیا تھا بارہ انہیں کبینہ میں آپ شامل کر لیے گا ہے ایک مفاقی وزیر کا اضافہ ہوا ہے اور کبینہ ان کو بیلکم کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اب آئیے گا میں جس ایجنڈے کی طرف بڑی دلچسپی سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے اسلام آباد پھیلتا ہوا اسلام آباد آج بڑی زبردست میفنگ دی گئے پرائم ایسٹر کو ملکمین اسلام کی طرف سے اور سی جی اے کی طرف سے زیادہ تر ملکمین اسلام نے بریفنگ دی پاکستان کا دارالحکومت پھیل چکا ہے اور جب یہ آگاز ہوا تھا اسلام آباد کا اس وقت اسی فیصد اسلام آباد کا گرین ایریا تھا اور باقی بیس فیصد آبادی اس کے بعد آہستہ آہستہ ساٹھ فیصد آبادی ہو گئی سوری چاریس فیصد آبادی ہو گئی اور ساٹھ فیصد گرین ایریا اب ففٹی ففٹی پرسنٹ رہ گیا ہے اب ایک تو ففٹی پرسنٹ گرین ایریا رہ گیا ہے اور دوسری تشتیش تک بات یہ ہے کہ اسلام آباد بیئر بنیزیشن تیزی سے لوگ آپ مختلف شہروں میں مختلف دیارتوں سے یہاں کا رکھ کر رہے ہیں جو وسائل رکھتا ہے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اسلام آباد کو اب اسلام آباد کے اندر سمونہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ گرین ایریا ختم ہو کے رہ گیا ہے درگ زیادہ گرین ایریا کم گرین ایریا کی لینڈ جو ہے وہ بڑی کم ہے گرین بیلٹ اس پہ کبزے ہیں جگہ جگہ پہ آج بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان نیوی پاکستان ایر فورس اپنی دیوارے پیچھے کر سکتی ہیں تو پھر کوئی بھی قرون سے طاقت پر نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ پھر رہیت نہیں ہوگی تو پرائیم نسٹر نے تو اسکری اداروں کو اپریشیٹ کیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر کوئی کبزہ مافیا یہاں بھی کبزہ کرنا چاہتا ہے یا پھر اور اچھی سکیم بنانے کا پرائیم نسٹر نے آج چیریہ حکام کو اور موسمیاتی تبدیلی کو حکم دیا ہے ناظرین میں بڑی اچھی انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں اسلام آباد کی پہنے تھی عبادی سکسٹی پرسنٹ رورل اور چالیس پرسنٹ شہروں میں اب یہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہو گئی ہے فیفٹی پرسنٹ اربن اسلام آباد ہے آئی سیٹی اور اسلام آباد کا جو رورل ایریا ہے پچاس پرسنٹ یعنی پچاس پرسنٹ دہاتی ایریا پچاس پرسنٹ اربن ایریا تو دیکھیں اربن ایریا میں تو وہی گھر ہیں اسلام آباد میں نئے گھر تو بنے نہیں دو چار پلاتوں کو اضافہ ہوگا دو چار پلات کم ہوں گے فرق کہاں پڑا ہے دے ہی اسلام آباد میں اور دے ہی اسلام آباد پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اب کیونکہ گرین بیلٹ وہاں بھی زیادہ موجود تھی وہاں بھی گرین ایریا زیادہ تھے وہاں بھی جو اگریکلچر لینڈ تھی اب سب اس پہ سوسائٹیز بن چکی ہیں بن رہی ہیں یا پھر گھر بن رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا پچھلے چند سالوں میں بیس ہزار اسلام آباد میں نئے یونٹس بن رہے ہیں اربن ہوں خاص طور پر دہی علاقے میں بیس ہزار اور زون فور اور فائل یعنی راول ڈیم سے پیچھے اس میں زیادہ آبادی جو ہے وہ مزشتہ آٹھ دست سال میں زیادہ آبادی ہوئی ہے گرین ایریاز ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پہ پکے مکار مان چکے ہیں اور جس کی وجہ سے پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو بسائل کی پرامی پھر سینٹیشن سیڑل سسٹم اس کے ساتھ پانی کی سپلائی کا پرامی اور دیگر جو سوڑتے ہوتی ہیں وہ پرام کرنا پڑ رہی ہیں پھیلتا ہو اس رامباد اس کو روکنے کے لیے پرامیسٹر نے باقیدہ ٹاسک دیا گیا ہے پرامیسٹر کی طرف سے اب اسی وجہ سے آج میرے پاس کچھ تھوڑا سا میں آپ سے ڈیٹر شیئر کرنا چاہتا ہوں نئے جو سیکٹر بن رہے ہیں آئی فیپٹین یہاں پہ دس ہزار نئے یونٹس بن رہے ہیں آئی بارہ سات ہزار نئے یونٹس بن رہے ہیں ای بارہ اس پہ کم کم چودہ چار ہزار نئے یونٹس بن رہے ہیں اسی طرح اپارٹمنٹ بن رہے ہیں چار ہزار ملا کے اس طرح بیس ہزار کے قریب نئے یونٹس ہیں اور اس کی اس کو ڈسکرد کرنے کے لیے پرامیسٹر نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا میکنزم ہو کہ اسلام آباد کی بیسے تو کاغذوں میں بیس لاکھ آبادی ہے تو یہ پچیس سے تیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے تو پرامیسٹر نے اس کو روک کے اب ہائی رائز کی طرف آنے کی ہدایت کیا ہے اور سیڈیے کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائے تاکہ اس کی طرف تو اور دوسری طرف املاک کو نقصان جو پچھ جائے گیا جو توڑ پوڑ ہوئی کانون ہاتھ پہ لیا گیا شہرائے بند کی گئی ان تمام کی اوپر جیزا کمیٹی نے ریویو کیا ہے اس کا اپلیکیشن کا ڈی ایل پی کا اور اس کے بعد پبندی کو پرکرار رکھنے کا کبینہ آبادی یا پھر گرین ایلیا اسلام آباد کا یہ بھی بڑے اس حوالے سے میکنزم بنا رہی ہے سیریہ کی انتظامیاں مل کر محسومتی تبدیلی کے ساتھ پچاس کروڑ نئے درخت لگانے کا حضرت اہم اجلاس بنایا جس میں تمام تر احتاف اور صوبوں کو طاق دیا جائے گا یہی ایک طرح رہ گیا اسلام آباد کو محفوظ بنانے کا اور ایک آخری بات اسلام آباد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شروع میں جو اسلام آباد ہے 120 مربع کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا تھا 120 مربع کلومیٹر پر اور یہ 1960 سے لے 2010 تک اور 2010 سے لے 2020 تک یعنی دس سالوں میں اسلام آباد 240 مربع کلومیٹر تک پھیر چکا ہے تو آپ دیکھیں اسلام آباد میں موسم خراب نہیں ہوگا تو پانی جو لیول ہے وہ نیچے نہیں جائے گا جو پھر اور کیا ہوگا اسلام آباد میں مسائل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی شہری اربن ہر کوئی مسائل میں پھنسا ہوا اور وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح جو ریسورس ہیں وہ 20 لاکھ ہیں اور لوگ 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ آباد ہو رہی ہے تو یہ ہے جو ریپورٹ پرائیمز کرنے کا ہے کہ اس کے تمام ایشیوز کو ڈریس کیا جائے اور اسلام آباد میں تمام ایشیوز کی اللہ نیجے بات